السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عمیر محمود آپ دیکھ رہے ہیں لہوری شوق اور آج کا شوق ہے شاہ پور کانجرہ لہور میں اور فربا جانور آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا میں اور ریڈ کے بھی انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے کہ کیا ریڈ چل رہے ہیں روشن بھائی کے باس ہیں اور ان کے بڑے پیارے پیارے فربا جانور ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور پشکی دیگا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ تیریں لائک اور کمنٹس ضرور کی دیگا آئیے بینہ ٹائم زیادہ کیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان سے کہ ان کے ریڈ کیا ہے کیا نسل ہے ٹھیک ہے کیا وزن ہے اور دوزار اکیس میں ٹھیک ہے اور آئیے چلتے ہیں آخر تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شاہ پور کانجرہ کے اندر یہ آپ دیکھنے ماشاء اللہ سے کتنے ہی فربا کیمل کوہان دیکھیں در آپ اور آپ کو یہ پیچھے سے بھی شوق کرواتا ہوں اور ان کے ریڈز بھی معلومات کرتے ہیں کتنے دانت میں ہے کیا نسل ہے یہ اور دوزار اکیس کے یہ آپ کو میں جانور دکھا رہا ہوں یہ فربا جانور ہیں کوہانوں سے بھرے ہوئے ٹھیک ہے دی یہ فول جسے کہہ دیں بگ کیمل ہیں اور ان کے اونر سے ان کے مالک سے بھی میں بات کرواتا ہوں کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے کہاں سے تجریف لائے ہیں یہ یہ دیکھیں اور یہ خوبصورتی کے لیے ان کی کٹنگ کی جا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوہان دیکھیں گردن دیکھیں چہرہ دیکھیں خاص طور پر یہ دو نسلے پائی جاتی ہیں زیادہ تر پاکستان میں ایک سندھی ہے ایک مڑا چی ہے اور یہ کوہان دیکھیں آپ کو یہ اس لیے شوق کروا رہا ہوں کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کی گدارش رہتی ہے کہ ہمیں بڑے کوہان والے دکھائے جائیں اونٹھ اور چلیں آئیں بات کرتے ہیں بھائی سے کہ کیا کیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ جی بالکل آخر کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم جناب آپ کا نام محمد روشان محمد روشان اچھا کہاں سے تشریف لائیں آپ زیلا رحیم یار خان سے زیلا رحیم یار خان سے اچھا یہ جون سے اپنے باس یہ جو اونٹ ہیں یہ کس نسل گئے ہیں لاری نسل گئے لاری نسل ہے اچھا اس میں ایک سندھی ہے ایک مڑا چی ہے اور ایک لاری لاری لاردہ اچھا یہ اس کی لاری نسل کی پہچان کیا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں پہچان ہے اس کی یہ جو بہن جانور بھارا ہوتا ہے اچھا گوشت زیادہ ہوتا ہے اچھا بہن خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے اچھا اچھا یہ جو ان سے آپ کے پاس جو سے اونٹ ہے یہ کتنے دانت کے اندر ہیں یہ دو چار اچھا اب ذرا یہ پاس آئیں جو سے یہ کھڑا یہ یہ جو جانور ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی ہاں جی اس کی پانچ لاک پانچ لاک رویہ کر رہے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہے یہ ہاں اس کی زیادہ ہے اس کی زیادہ ہے اچھا یہ چھے دانت کے اندر ہے یہ چھے دانت کے اندر ہے اس لیے اچھا تو یہ فائنل کہا تک ہوگا یہ بتائیں درہا ہے یہ جو پانچ لاک جس کے آپ نے مانگے ہیں فائنل اتنے کا ہوتا ہے کتنے کا پانچ لاک کا میرے حال سے یہ کوئی سوہ تین تین لاک کا نہیں ہوگا یہ نے سوہ تین تین لاک کھنی ہے یہ بھارا جانور ہے بھارا جانور ہے سب منڈی دے پورا جانور بڑا دلہ ہے اچھا تو یہ suggest میں کیا ہوگا زندہ اچھا اس کا پچیس مل بیس مل اچھا اچھا یعنی کہ بیس سے پچیس مل کے درمیان زندہ بدان ہے اس کا نہیں نہیں یہ گوشت کا گوشت کا کہہ رہے ہیں آپ یہ میخ بہت کچھ زیادہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں زیادہ نہیں اچھا اچھا کے ہیں اچھا ان کو آپ کھڑا کر کے دکھا سکتے ہیں آہا دکھائیے گا آپ یہ دیکھیں جی محمد روشن صاحب کے یہ اونٹ ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں زیلا رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں اور یہ دیکھے درہا اور یہ جب آپ اندر آئے منڈی کے بالکل اینڈ میں جام پر انلوڈنگ ہو رہی ہے نا اسے رائٹ اینڈ پہ اور دان دکھائیں درہا اس کے اور ان کا نمبر بھی لیتے ہیں فون کرنے سے پہلے آپ آئیں آنے سے پہلے بلکہ کال کر لیں آپ یہ دیکھیں دو دانت ہے یہ ماشاءاللہ سے اور فربا جانور ہے یہ درہ اسے اٹھا کر دکھائیں درہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دی اونٹ دیکھیں اور یہ آپ کو شوک کروا رہے ہیں اور یہ لوہوری شوک کے اوپر آپ فل شوک کریں دوزار اکیس کے جانوروں کا یہ دیکھیں درہا اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جنب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ چھے لاکھ چھے لاکھ رویہ کر رہے ہیں تو تقریباً فائنلی کوئی ساڑھے تین لاکھ تک کا یہ جانور اگر کال آئے تو یہ ساڑھے تین لاکھ کا نہیں ملتا پھر چار ساڑھے چار لاکھ یعنی کہ چار لاکھ تک کا یہ فائنل ہوگا یہ جانور دو داند میں اس کی یعنی کہ جو رقم کی ڈیمانڈ زیادہ وہ دو داند سے کر کے زیادہ ہے اچھا تو اس کی نسل کیا بتائی تھی آپ نے لڑی 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 جی یہ لڑی نسل کیا جو ساتھ میں جانور ہے یہ درہ تھوڑا سا ہلکا جانور ہے ساتھ والا نہیں اس کی تو ما شاء اللہ سے کوہان بڑی بھاری ہے اچھا اس کا قد بڑا ہے لین جی روشن صاحب کہہ رہے ہیں اس کا قد بھی انچ ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کوہان بھی درہ ما شاء اللہ سے یہ دیکھے درہ اچھا جو آپ کا سب سے بڑا جانور ہے وہ کون سے ہے کون سے والا ہے لین جی یہ روشن صاحب کا یہ دیکھیں یہ سارا یہ مال بڑے کتنے دانے لے کے آئے ہیں آپ آٹھ دانے لے کے آئے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں جی آپ بھی ما شاء اللہ کہیں اللہ تعالی ان کی کمائی میں خوب برکتیں دے کیونکہ ان کے پانچ سے چھ سال لگتے ہیں اس کو فربا کرنے کے لیے اور یہ ہی ان کی محنت ہوتی ہے اور جب بھی آپ منڈی میں آئیں تو دل کھول کر آیا کریں اور ان کے ساتھ بحث ضرور کریں مگر جانور بھی دیکھا کریں کہ ان کی کتنی دیر کی محنت ہوتے ہیں کیونکہ بکرا ہوتا ہے ایک سال کا ہوتا ہے اور گائے ہوتی ہے دو سال کی ہوتی ہے اور یہ اس کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے اور یہ گرم جانور ہے گرمی کا جانور ہے اس کے ساتھ بھی خود بھی جانور بننا پڑتا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیا بات ہے جی اچھا روشن بھائی اس کی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی آٹھ لاکھ لیں جی اس کی آٹھ لاکھ ربیہ دیمانڈ کر رہے ہیں واقعی ماشاءاللہ سے یہ شاہ پور کانجا لاہور کے یہ بڑے اونٹوں میں سے ایک اونٹ ہے اور ہائٹ دیکھیں درہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں درہ کیا بات ہے جی اچھا روشن بھائی اپنا کنٹیکٹ نمبر ہے جی ہاں جی بتائیں ذرا 0302 0302 تیہتر چھتر تیہتر چھتر زیرو سنتالیس جی روشن صاحب کے یہ ماشاءاللہ سے کھڑے ہیں اونٹ شاہ پر کانجرا میں اور ان کو فون کر کے آئیں ٹھیک ہے اور ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی قیمت کے اونٹ پڑے ہیں اور کس ویڈ کے ہیں اور کس نسل کے ہیں ٹھیک ہے یہ لاری نسل کے آپ کو میں اونٹ دکھا لاری جی یہ لاری نسل کے جتنے بھی اونٹ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سے ایک بڑھ کر اونٹ ہے یہ اور کوہانوں سے فل بھرے جانور ہیں یہ اور میں کہوں گا کہ آپ جس کو ہاتھ لگائیں گے نا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا وہ ٹھیک ہے دی یہ دیکھیں درہ اس کی گردن دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیٹھا ہوا ہے دی یہ اچھا یہ کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی پانچ لاکھ رویہ کر رہے ہیں اچھا اچھا آپ کو اس منڈی میں آنے کے لیے کچھ ہے آپ کو اس کی پیمٹ دینی پڑی ہے آپ کو فی جانور کی ابھی تک دو ہزار پچی سو پندرہ سو کتنی پانچ سو رویہ اچھا ہزار پی ایک جانور کا پانچ سو رویہ ایک جانور کا رو ہزار بیا پر جانور ایک گاڑی کا پندرہ سو رویہ اچھا نہیں نہیں اس منڈی میں آنے کے لیے آپ کو کیا دینا پڑا ہے انتظامیہ کو پانچ سو رو کا فی اونڈ کا فی اونڈ کا تو یہاں پر بھی کوئی پانی کی سہولت غیرہ نہیں پانی کی سہولت کوئی نہیں یہاں پر اچھا پچھلے سال کہاں پر آپ آئے تھے پچھلے سال کہاں جانور لے کر گئے تھے آپ کراچی کراچی لے کر گئے تھے تو اس سال لاہور میں کیوں آپ آئے ہیں اچھا اچھا کوئی خیال کرنے والا ہوگا ہاں عثمان بزدار کا یعنی کہ یہ ہے درہ ہاں پنجاب کا اوپر سے لاہور ہو ہاں تو سہولتے زیادہ ہوں گی وہ کہتے ہیں نا ایک پنجابی کا محابرہ ہے میں آپ کو بتا دوں بتا ہوگا شاید جنہیں لوگ انہوں نہیں بیکھیا ہو جمعہ ہی نہیں تو اچھا اور وہ ساتھ والا کتنے کا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ دانتوں میں چار ہے اچھا یہ دانتوں میں چار ہے لینجی یہ دانتوں کے اندر چار ہے اور یہ دیکھیں درہا ماشاء اللہ یہ جی روشن بھائی کے میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے جیなら ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جانور دیکھیں مجھے ڈبل کر لیں آپ اس جانور کو جتنی ہائٹ ہے اس کی ماشاء اللہ اچھا تو اس کے کیا کیا ڈیمانڈ بتائی تھی آپ نے چھے لاکھ رکھا چھے لاکھ رکھا فائنل کیا ہوں گے فائنل پانچ لاکھ میرے خیال سے آپ اس کو تین لاکھ میں فائنل سمجھے نہیں نہیں پھر تین لاکھ کی تیزا وہ جی اور کڑو ہے وہ نہیں ملتے اچھا لیں جی کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ کے جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا درہ مل بھی صحیح لگائیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ دیکھے رہا ماشاءاللہ سے ایک سے ایک بڑھ کر جانور ہے اور یہ روشن بھائی کے باس ہے ان کا نمبر اوپر چل رہا ہے آنے سے پہلے کنٹیٹ کر لی دیگا اور کیا بات ہے یہ لڑی نسل کے یہ جانور ہے ان کے اور بہت ہی پیارے جانور ہیں جی کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے کاروبار میں خوب برکت اطاف فرمائے اور جو قربانی کے لے کے جائیں اور ان کی بھی قربانی اللہ تعالی کے ہاں عالی مقام میں پائیں ٹھیک ہے دی اور بہت ہی پیارے پیارے اونٹ اور دیکھیں بہت ہی پیارے پیارے اونٹ بہت ہی پیارے پیارے اونٹ